دوستوں اور سینئر سینیٹرز اور انفرمیشن سیکنٹری شازیہ ماری بکار مہدی مولا بکس چانڈیو مہر صاحب اور شہادت اوان سینیٹرز جتنے بھی ہیں سب کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں کہ سنڈے کو ٹائم نکالا کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی اور مجھے پتہ ہے آپ کے بھی ذہن میں بہت سارے سوالوں کا طوفان ہے تو بغیر کسی تمہید کے میں آگے چنوں کی دیکھئے ایک اطلاع آئی ہے آپ بھی شاید اس کی تزدیق کر سکتے ہیں ہوتا رہتا ہے حکومتوں میں لیکن اس صورتحال میں جب کورونا جو اس وقت وائرس ہے کورونا وائرس اور کوویڈ نائنٹین کی شرع پاکستان میں ایک میں سے دس ٹیسٹڈ کیس اب ہو رہا ہے پوزیٹیو آج خبریں آ رہی ہیں ہر طرف سے کہ چھے لاکھ تک آپ کے پوزیٹیوٹی ریٹ چڑھتی جا رہی ہے اور یہ تیسری لہر جو ہے یہ بہت ہی سخت ہے اور خطرناک ہے سب کے لیے تو پہلے تو ہم سب کو ایس او پیس کا درس دیتے رہے ہیں لیکن کورونا پوزیٹیو ہو کے بھی ہماری میسیجنگ یہ ہوئی پاکستان میں کہ پرائیم منسٹر نے انفرمیشن یا جس کی بھی میٹنگ کی سنا کہ انفرمیشن کے حوالے سے میٹنگ تھی بیانیہ کے حوالے سے میٹنگ تھی اور اس میں انہوں نے نشر بھی کروائی بجائے اس کے کہ وہ پرائیوٹ رکھتے ہیں دوسرے پرائیم منسٹر جن کو کوویڈ ہو چکا ہے ہیڈز آف سٹیٹ جن کو کوویڈ ہو چکا ہے انہوں نے ہمیشہ زوم پہ میٹنگ کی ہیں ورکنگ فرم ہوم کا آپ پیغام دینا چاہتے ہیں تو ایک تو پوری قوم کو بہت ہی مکس میسیج گیا اتنی خطرناک ویو میں کہ ایس او پیز کا آپ نے کیا کرنا ہے ایس او پیز میں آپ کو بتاتی ہوں ایک طرف اور ہماری پروپاگینڈا سرکار ایک طرف چپ چاپ انہوں نے اگر کسی پر میٹنگ کی ہے تو ایکنومک کاؤنسل کال کی گئی ہے ایک عرب روپے صرف نیریٹیو اور میڈیا مینجمنٹ کے لیے دیے گئے ہیں اگر نہیں دیے گئے اس نازک موڑ پہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوویڈ ویکسین آپ ایمپورٹ نہیں کر پائے ہیں جہاں آپ کہہ رہے ہیں چائنہ سے بار بار آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایک ملین ایک اشاریہ پانچ دیڑ ملین اور دے دیں یہ تو چائنہ کی اس وقت مہربانی ہے کہ ہم جو ساتھ سے ستر سے اوپر اور ساتھ سے اوپر لوگ ہیں ہماری پہلی ویکسینیشن ہو چکی ہے نہیں تو پاکستان کے پاس کوئی ویکسینیشن نہیں آئی ہے ایسا ہی ہے نا ان سی او سی کی میٹنگ ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہمیں اب جلد ہمیں پرمیشنز مل جائیں گی یہ کونسی پرمیشنز ہے اور کون دے رہا ہے پاکستان اپنی حکومت کو پرمیشن ڈراب جو ہے کیا نہیں دے میں یہ اس وقت کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں سوشل میڈیا پہ بات چلی ہوئی ہے جب ہم نے سوال پوچھا کہ ایک رشن ویکسین جو اب پرائیوٹ ایمپورٹرز کے ذریعے لائی جا رہی ہے اس کی قیمتوں میں ایک سو ساٹھ فیصد منافع کمایا جا رہا ہے لوگوں کی جانوں سے کھیل کے کوویڈ ویکسین اپنے دوست احباب کی کمپنیوں کے ذریعے ایمپورٹ کی جا رہی ہیں دوسرے سارے ممالک ساؤت ایشیا کے سارے ممالک چاہے وہ چھوٹا مالڈیوز لے لیں یا بنگلہ دیش لے لیں یا ہندوستان لے لیں یا نپول لے لیں یا سری لنکا لے لیں ان ساروں کی شرعہ ویکسینیشن کی آپ سے بہت زیادہ ہے اور وہ اپنی اپنے پاپیولیشنز کو مفت ویکسین فرام کر رہے ہیں آپ بتائیے کہ آٹھ ہزار کے دو شارٹس کون خرید پائے گا اور کون سی لائن میں وہ کھڑے ہوں گے اور کس کو ترجیح ملے گی تو یہاں تو ظاہر ہے ایک نہیں دو پاکستان تو چل رہے ہیں ایک پی ٹی آئی اور ان کے دوستوں کے لیے کرونی کیپٹل جو دوست ہیں ان کے جن کی ایسیٹس ماف کی جاتی ہیں بار بار ٹیکس کی ان کو مافی دی جاتی ہے چھوٹ دی جاتی ہے بار بار اور ایک ہم ہیں اور آپ ہیں جو انڈیریکٹ ٹیکسز کے تلے دبے جا رہے ہیں اس وقت اس وقت بتائیے کہ ایک بلین روپے میں کتنی ویکسینیشنز ہو سکتی تھی آپ پندرہ روپے اگر چلیے مارکٹ ریٹ لے لیں سپوٹنک کی مارکٹ ریٹ لے لیں نہیں کہیں کہ آپ فری ہے آپ مارکٹ ریٹ لے لیں رشن والی کی مارکٹ ریٹ لیں ساڑھے چھے سو لاکھ ابھی ہو جاتے ہیں لوگ ویکسینیٹ ساڑھے چھے سو لاکھ that's six and a half million ابھی one million ہوئے ہیں نا پاکستان میں ویکسینیٹ اسی وقت ساڑھے چھے نہیں لیکن بیانیاں بیانیاں بہت اہم ہیں سارا مسئلہ سارا فوکس بیانیاں کی جنگ پہ ہے اور بس تو اس وقت جو ہے وہ کس لیے ایک بلین دیے گئے یا نہیں بھی دیے گئے ہمیں بتائیں جواب دیں کہ ایکنومک کاؤنسل نے ہاں کہا یا نہ اور جو اشتہار آپ اس وقت میڈیا مینجمنٹ اور فوکس کر رہے ہیں جو میٹنگ پر میٹنگ آپ کی فوج ہے سارے آپ کی سپیشل ایڈوائزرز پروپاگینڈا فوج ہیں نا آپ کے پاس تو وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے لیے کیا تحفہ دے رہے ہیں تو اس صورتحال میں جو نہ انہوں نے پاکستان کو کچھ ویکس ریلیف دیا ہے کوئی تقویت دی ہے مگر انہوں نے میں آپ کو بتاتی چلوں جس طرح اداروں کو گروی رکھ رکھ کے آپ کا اور میرا اور پاکستان کا مستقبل بالکل گروی رکھ دیا ہے اس وقت 44 ٹریلین 44 کھرب آپ کا پبلک ڈیٹ ہو گیا ہے جو 98 فیصد ہے جی ڈی پی کا 98% آف یور جی ڈی پی تباہی سرکار نے آکے ماشاء اللہ سے لیا ہے جو آپ کو یاد تھا کہ کبھی کسی کے پاس جانے نہیں والے تھے کشکول تو وہ دھار دھار سے توڑنے والے تھے نا وہ تو چھوٹی ہوتی جاری ہے ہم تو توڑنے والے تھے اور اب پی ٹی آئی ایم ایف پی ٹی آئی ایم ایف کا حال دیکھیں ہم غیر موضوع بات نہیں کرتے بھائی آئی ایم ایف پروگرام تیئیس بھکتا ہے پاکستان کی حکومتوں نے ہم نے ختم بھی کی ہیں کنکلوڈ بھی کی ہیں سکسیسفلی پیپلز پارٹی کی حکومت ہی ہے جس نے نگوشیئٹ کیا جس نے کہا کہ آپ ہمارے عوام کو پروٹیکٹ دیں کہ آئی ایم ایف کے افسران کا کام ہوتا ہے وہ آپ کو پورا جسے کہتے ہیں ساری چیزیں ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے میکرو ایکنومک کرنا ہے بیلنسنگ اچھا جی ٹھیک ہے اس میں آپ کی عوام کی کمر ٹوٹے آپ کی الیکٹرسٹی کی نرخوں ایسے ہوں نرخ ایسے ہو جائیں کہ آپ لائٹ آن ہی نہ کر سکیں آپ کے پیٹرول کی قیمت ایسی ہو جائے کہ آپ موٹر سائیکل کا قبرستان بنا دیں جو جی ٹی روڈ بنتا جا رہا ہے تو آپ بتائیں پھر کیا ہوگا لیکن آئی ایم ایف کو اگر آپ بلو پرنٹ ہی دے دیں اور کہیں جو آپ کے ہیں سرکار جو سرکار آپ کے ہیں مائی باپ ایسٹ انڈیا کمپنی جو آپ کے ہیں ہمیں قبول ہے تو یہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کمزور ہیں آپ صرف اپنی جنگ اپنی اپنے نشتر جو ہیں تنقید کے وہ صرف پاکستان کے عوام اور اپوزیشن کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں وہ کسی اور سے نیگوشیٹ نہیں کرتے خارجہ پالیسی کی کمزوری سب کے سامنے ہے اور آئی ایم ایف اس کا حصہ ہے کہ آپ نے سٹیٹ بینک کو جو مادر پدر اوٹانومی دینا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے بھی خود مختار کیا کہ وہ مانیٹری پالیسی بنا سکیں اپنے فیصلے مانیٹری پالیسی کا مسئلہ بن چکا ہے امریکہ سے ہو چاہے وہ سنگاپور سے ہو کوئی بھی کرائسس آپ دیکھ لیں یہ سبق بہت سے ممالک نے سیکھا لیکن آئی ایم ایف نے میری اطلاع میں آپ سے یہ مانگا بھی نہیں کہ پالیمنٹری سکروٹینی نہ ہو آپ سے یہ مانگا بھی نہیں کہ آپ کو اتنی اگزیمشن نہ ہو آپ کی اکاؤنٹی بلیٹی نہ ہو آئی ایم ایف مجھے بتائیں کس نے مانگا اور کس سٹیج پہ اگریمنٹ دکھائیں کہ آئی ایم ایف کبھی ایسا نہیں مانگے گی آئی ایم ایف وہ مانگتی ہے جس سے شفافیت ہوتی ہے ان کا تو بار بار پیپر نکلتا ہے ٹرانسپیرنسی پر تو وہ کیسے کہیں گے کہ آپ بالکل مبہم کر دیں اور اپیسٹی پر آ جائیں اور ٹرانسپیرنسی اور شفافیت ختم کر دیں وہ تو نہیں کہیں گے اور یہ بات سننے میں آ رہی ہے آخر آئی ایم ایف سب سے بات کرتی ہے ایک عالمی ادارہ ہے ان کے کچھ سٹینڈرز اور ایس او پیز ہوتے ہیں جس میں ٹرانسپیرنسی ضروری ہے اور ٹرانسپیرنسی کا جو اس وقت جنازہ نکالا جا رہا ہے پاکستان میں وہ تو آپ کے سامنے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھی پارلمان میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوا اتنی بڑی بات اور سنا ہے کہ کابینہ کے کچھ راکین نے بھی اس پر اوبجیکشن کیا اندر تو بیسے ہی پھوٹ پڑی ہی ہر حکومت میں آپ کو پتا ہے ان کی ہر صوبائی حکومت میں کہنے پر کیا کیا نہیں کیا اور خود کیا کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پی آئے کو تباہ کر دیا گیا ہے چپ چاپ اسفہانی ہینگر سیویل ایوییشن آتھورٹی پاکستان کا ایک زمانے میں سب سے بڑا ہینگر جو ابھی بہت ساری انٹرنیشنل ایلائنز میں ریپیس کراتا ہے یہ ساری بات روز ویلٹ ہٹیل سٹیل مل کچھ بھی ہو اور جو آپ نے پیسے کوویٹ کے لیے اور روزگار کے لیے مقدس کیے تھے اس کا کیا بنا پیسے آتے ہیں پھر یہ اتنا قرضہ جو لے رہے وہ کہا جا رہا ہے کس کی شاہ کرچی ہے یا کون سی آپ کی مجبوریاں ہیں جو آپ پوری کر رہے ہیں جو دوسری حکومتے بھی پوری کرتی تھی بھئی ڈیفینس اور ڈیٹ ہم بھی مینج کرتے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے سب کرتے تھے اب آپ جو بائیڈن کی کلائیمیٹ چینج سمیٹ میں بھی آپ کو بلاوہ نہیں جو چالیس ممالک کو ہے آپ دنیا کی پانچویں سب سے متاثر ملک ہیں پانچویں سب سے متاثر ملک ہو گیا ہے خیر سے آپ سیون نمبر سیون سے پانچ ہو گئے ہیں ان پچھلے دو سال میں کیونکہ سنامی سرکار درخت لگا رہے تھی سنامی سرکار ایک متنازہ مطابق جو تین ادارے بنے تو کچھ بھی نہیں بنے اب ظاہر دنیا کو نظر آتا ہے آپ کام کیا کر رہے ہیں اور آپ کی اگر آپ کی سنامی اتنی افیکٹیو ہے تو پاکستان کی اس وقت ساوٹیشہ میں سب سے ہائی دی فورسٹیشن ریٹ کیوں ہے دیکھئے یہ باتیں چھپائیں نہیں جاتی یہ جی پی ایس اور موبائل فونز کا دور ہے تو آپ پروپاگینڈا ایک فلم چلا رہے اور نیچے حقیقت بلکل فرق ہے ہم نہیں کہتے کہ کسی حکومت نے کوئی ایسے چراغ دل پانی دود اور شہد کی نہرے نہیں بہائی ہیں ہم نہیں کہہ رہے لیکن کوئی نہ کوئی قدر کے مطابق کسی سٹینڈرڈ کے مطابق آپ پاکستان کی لوگوں کو پہلے تحفظ دیتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ دیتے کہ ہمیں اگریمنٹ بھیج دیں ہم اسے سائن کر دیں گے اب جو اس کی وجہ سے جو بہنان آنے والا ہے قیمتوں کا اور آپ دیکھیں نرخوں کا جو انفلیشن اس وقت ہونے والا ہے اس وقت رورل انفلیشن بیس فیصد ہے ان کے اپنے اسٹیمٹس میں بارہ فیصد یہاں انفلیشن چل رہا ہے اور جو آپ روز اگر صبح ٹی وی کھونے چاہے وہ چکن ہو یا آٹا ہو یا چینی ہو یا تیل ہو یا گیس ہو دو سو سو فیصد ان کی بڑھائی ہوئی ہے لیکن ان پر کوئی الزام نہیں لگتا ایف آئے کہتی ہے چینی چور فلا فلا ہے فورنسک رپورٹ نکلتی ہے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں ندیم بابر نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا چار ٹریلین تک پہنچا دیا پانچ خرب تک پہنچا دیا وہ سرکیلر ڈیت گردشی کرزہ ہوتے رہے وزراکی بھی گردش ہوگی گردش ہوگی نا میوزیکل چیز دیکھا ہے نا آپ نے ایک دگاست اٹھ کلم دان بدل جاتا ہے یا کہیں باہر چلے جاتے ہیں لیکن اللہ نہ کرے آپ پر کوئی انویسٹیگیشن ہو کوئی کھاتا نہ کھلے آپ پر کوئی کام نہ ہو کوئی آپ کو جواب نہ دینا ہو وہ جواب دیئی تو صرف اپوزیشن کے لیے ہے اور یہ بھی ضرور بہت سی باتیں کرنے کو ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو سوال کرنے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بہت اس وقت سیاسی بھی صورتحال پر ایک تبصرے کرنے ہیں تو ہم میں حاضر ہوں روز بھی ہماری پارٹی جواب دے ہے سب کے سامنے عوام کی عدالت میں تو وہ آپ کی توسط سے وہ میں سوالوں کا جواب بھی دینا چاہتی ہوں مگر اس سے پہلے کہنا چاہتی ہوں کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں بھی اس وقت میرٹ کا جنازہ نکالا جائے تارک بنوری کو نکالا گیا ہمیں کسی کی ذات پہ نہیں جاتی ان کی اور جو ان فائٹنگ چل رہی ہے وہاں وہ سب کے سامنے ہے جو بھی ہے کوئی چیز شفافیت سے نہیں ہو رہی ہے ایک آرڈننس لائے جا رہا ہے کہ اپنے پسند کے لوگ آئیں اور میرٹ کا جنازہ نکالا جائے اب میں آپ سے جو بھی جو بھی سوال کرنے ہیں مجھے بڑھائیں کہ یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ بیگو پارٹی نے پی ٹی ایم کا خوندہ کر لیا ہے اور کل مریم نواز میں بھی سوالات ہوتا ہے اور سوالات کر رہے ہیں کہ یوسف رضا جیلانی سیلیکٹڈ اپوزشنلی سے بن گئے ہیں انہوں نے جو بہت پارٹی ان کے بات سے کون کروا کے بوٹ لیئے اس کے آپ کیا کہیں دیکھیں یہ بات کل بھی کی گئی ہے اور چیمن بلاور نے اس کا بہت موثر اور میں سمجھتی ہوں شائستہ سیاسی جواب دیا ہے جو ہمارے اپنی تہذیب سیاسی تہذیب پیپلز پارٹی کی ہے اس کے دائرے میں رہ کر کیا ہے لیکن میں ضرور کہوں گی دیکھیں تنقید کے نشتر برسانہ اس وقت جب پی ڈی ایم بنا ہے صرف حکومت وقت کو اس ہائیبریڈ گورنمنٹ کو سیلیکٹڈ گورنمنٹ کو اعتصاب کرنے اعتصاب کرنے ہی بنا ہے کیونکہ اور کون کرے گا پارلیمان ہی کرتا ہے اور پارلیمان میں رہ کر یہ اعتصاب ہوتا ہے سڑکوں پر تو کوئی اور بھی دوسرے آپشنز آنے لگتے ہیں پھر اور اکثر و بیشتر مسئلہ بھی بنتا ہے ہم سڑک کے اعتجاج کے لیے پورا مند تیار ہیں لانگ مارچ کے لیے بھی تیار تھے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے حکومت سے تقویت لی ہے دیکھئے پارلیمانی پولٹیکس جو ہوتی ہیں کوئی نہیں جو دلاور خان ہے میں آپ کو گنتی دے دیتی ہوں اکیس پیپل اور دیکھئے اکیس سینیٹرز جو ہیں سنگل مجورٹی پارٹی ہے جس کا آئینی جمہوری اور روایتی حق بنتا ہے تو پچھلی دفعہ لیڈر آف آپوزیشن بنانا اور وہ اگر چھوٹا عوضہ ہے تو پھر کیوں اس پر اتنی ہردھرمی تھی ہم چھوٹے کارکن ہیں بڑے لوگیں ہم تکبر نہیں کرتے میں یہ کہوں گی کہ دیکھئے آپ کو اتنا چھوٹا عوضہ لگ رہا تھا تو پھر کیوں ہم سے کانسلٹیشن میں نہیں کیا بار بار بات کی جاتی ہے کہ ایک ایسی میٹنگ تھی جس میں پیپلز پارٹی نے ہاں کا نہیں راجہ پرویز افرش نے ڈیپٹی چیئرمن کی بات کی آپ زبردستی اس کی بات کر رہے تھے اب بات آئی اس میں کہ ہم نے کہا کہ دیکھئے اس کے بعد بھی بات کی گئی سٹیئرنگ کمیٹی میں راجہ صاحب نے خود کہا میں نے کہا دیکھئے آپ کے پاس تین آپ کے پاس دو بڑے بڑے عوضے ہیں پارلیمان میں بڑا صوبہ ہیں بڑی پارٹی ہیں ہم نے آپ پر بغیر پوچھے سائن کیا آپ پر بلاول بھٹو زداری ہمارے چیمن نے سائن کیا لیڈر اف اپوزیشن شہباز شریف وہاں بنے ان کی اکثر رہت تھی ان کا حق ہے پھر پبلک اکاؤنس کمیٹی دوسرے کو دی جائے اس پر بھی ہم نے کہا کہ یہ دیکھئے پیپلز پارٹی کو ملی چاہیے نہیں ہمیں ٹھیک ہے کہ کوئی وہ نہ ہو اونچ نیچ نہ ہو اب یہ لیڈر اف اپوزیشن تو بلکل سنگل آپ رولز کھول کے دیکھ لیں سنگل لارجس پارٹی کا حق بنتا ہے تو یہ کہاں سے تین آپ بتائیں عوضے ایک پارٹی کو ملتے یہ کس بنیاد پہ اگر وہ آپ کو ووٹ دینے کا یہ ٹریٹ تھا تو بتاتے ہمیں کہ یوسف رضا گلانی تب تو وہ کینڈڈٹ ڈھونڑ رہے تھے وہ کینڈڈڈڈ ڈھونڑ رہے تھے جو ہرا سکے چیمن بلاول کی بردباری کے مطابق پارلمان کے اندر اور حکومت کی جو ٹانگیں ہلی ہیں اس دن سے اس دن سے پہلا تابوت تو لگ گیا ہے پہلا پہلا کیل ان کے تابوت میں لگ گیا ہے تو جب سے وہ ہوا ہے ہم تو سمجھ رہے تھے میٹنگ میں کیونکہ میں ہر میٹنگ میں موجود ہوں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہماری وہ ہمارے کو ہمیں کہیں گے آپ کے موقف موقف کی تائید کی جا رہی ہے ہم سمجھ رہے تھے سینٹ الیکشنز میں بھی ہم نے ان کو کہ آپ آئیں لڑیں بہت سی میٹنگ میں انہوں نے کہا یہ بھی ہم بوائکوٹ کریں گے دیکھیں ہم اے پی ڈی ایم کی سیاست نہیں کرتے جہاں بوائکوٹ کہا گیا تو پھر میاں صاحب نے بعد میں بھی اس میں الیکشن تو لڑا تھا لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پارلمان میں جو جائز جمہوری آئینی راستہ ہے اسے پہلے اس کو اگزاست کریں یہ آپ کا حق ہے الیکشن لڑکے آپ کہاں جائیں گے بائی الیکشن ہوگا تو کہاں جائیں گے اسی پارلمان میں آئیں گے نا اور وہاں آپ نے ابھی جو دھکا دیا ہے سینٹ میں بھی آپ کی ایک اکثریت آ گئی ہے اتنی بڑی نہیں ہے لاس ٹائم بھی مگر آ گئی ہے آپ کی اکثریت اور آپ نے جو بائی الیکشن لڑے ہیں آپ نے وہاں سے خیبر سے کراچی تک آٹھ بائی الیکشن جیتے ہیں ساتھ بائی الیکشن جیتے ہیں آپ نے ٹکا کے اپنی اپنی مجورٹیز بڑھائی ہیں اتثریت بڑھائی ہے تو یہ ساری باتیں ہوئیں تو پھر آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت سے کیسے مددی سوال نہیں پیدا ہوتا جی سوال نہیں پیدا ہوتا لیکن پارلمان میں جب انڈیپینڈنٹس ان کے بہت سارے نون لیگ کے بھی بہت سارے لوگ انڈیپینڈنٹس ہیں پہلے سے چل رہے ہیں آدھے انڈیپینڈنٹ ہیں ان کا نام نون لیگ وہ ٹھیک ہے ان کی اپنی بات ہے جو ان کی مجبوری تھی اس وقت اور وہ اگر ہم پر سائن ہمارے ساتھ سائن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس اکثریت ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی ان کے پاس سیٹ ہوگی تو وہ سائن کرنا چاہ رہے ہیں دلاور صاحب اور کہہ رہے ہیں میرے ساتھ تین انڈیپینڈنٹس ہیں تو ہم کیوں نہ کریں گے ہمارا کام ہر پالیمان میں کام ہوتا ہے آپ توڑیں آپ توڑیں لوگوں کو اور آپ ان کو قائل کریں کہ آپ ہماری طرف آہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھیں یہ تو ایک جائز سیاسی عمل ساری دنیا میں ہوتا ہے اب یہ صرف بیانیہ کی جنگ تو ہم نہیں لڑے نا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکچول پولیٹیکل کام بھی کرنا ہے اور یہ صرف کسی کے مفاد کی بات نہیں ہے کسی کی اور کوئی بات نہیں ہے دیکھیں اب میں سمجھتی ہوں یہ جواب تو ہو گیا جی 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 لیکن سینٹ سے انتخابات سے لے کر کراچی کے انتخابات ہر انتخاب میں وہ بیچین ہے اس آلینے کے لیے وہ چاہتے ہیں ہماروں میں بارا جس سے ایمان کی اہمیت کو وہ نہیں سمجھتے وہاں جانے کے لیے بیچین کیوں ہے دیکھیں بلکل یہ بات ہم نے ان سے بہت معدبانہ الفاظ میں کہی یہاں وہ مانگنے آئے تھے سپورٹ بھی این اے ٹو فورٹی نائن کا تو چیمن نے کہا بہت اچھی طرح ریسیو کیا کہنے کے بلکل ہم بات کرتے ہیں اس وقت تو مولانا بھی میدان میں شاید اس سیٹ پہ مولانا کی پارٹی بھی ہے تو ہم سب مل بیٹھ کے تیہ کر لیتے ہیں ہماری جو تنظیم ہیں انہوں نے بھی ظاہر کام شروع کیا ہے لیکن جو بھی ہیں ہم یہ ایک مشابرتی دھانچے کے اندر فیصلہ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے جو استیفوں کی بات کی آج بھی شاید کوئی بیان آیا ان کے سیکرٹی جنرل کا کہ ہم استیفے تو تب ہی دیں گے جب سارے دیں گے جب پیپلز پارٹی دیں گے دیکھیں ہمارا سی سی کا موقف آپ کے سامنے شفاف تھا واضح تھا ان کے سامنے بھی تھا بہت بہت عزت سے میں کہوں گی کہ اترام سے کہ ہم نے یہی کہا کہ دیکھیں ہم استیفوں کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے آپ کو یاد ہے لنڈن میں اے پی ڈی ایم کی میٹنگ بھی ہوئی تھی بی بی جب وہاں ہوتی تھی شہید اور اس میں بھی استیفے استیفے بوائکوٹ یا استیفے کی سیاست ہم نے نائنٹین ایٹی فائیو سے تلخ تجربہ ہمارا ہم نہیں یقین رکھتے لیکن اگر ایسا ہے کہ یہ ایٹم بوم استعمال کرنا ہے تو اس پر ہم ڈسکاس کر سکتے ہیں اس وقت ہم جو سمجھتے ہیں کہ پارلمان کے اندر ان کے اتنے قدم ہلے ہوئے ہیں جیسے پنجاب میں بزدار گورنمنٹ تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا ہل رہی ہے تاش کے پتوں کے گھر کی طرح ہل رہی ہے تو اس کو تو آپ بھائی استیفوں کا ہمیں بلکل ہمارے پاس کلیر ایک ویو تھا ابھی بھی ہے اور ہمارا کہنا ہے کہ آپ ہر چیز اجلاس میں ڈسکاس کر سکتے ہیں ہر چیز آپ تیہ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ایک تنظیم کو آپ دیوار سے لگائیں یا دو یا تین اس وقت تو دو ہیں لیکن کسی کو دیوار سے لگانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور جہاں تک ہم بوائکوٹ وغیرہ کی بات کرتے ہیں اس کی سیاست تو آپ کے سامنے ہے اس کے بعد بائی الیکشن ہوتے ہیں پھر انڈ گیم کیا ہوتا ہے وہ کچھی پکی باتیں پر ہم اپنے سی سی کو کہیں کہ نہیں آپ یہ ان ان وکٹریز کے بعد ان اس جیت ایک کے بعد یا کے بعد دیگرے بائی الیکشن سینٹ الیکشن نیشنل اسیمبلی میں جو ایمین ایز نے جس طرح کوپریٹ کیا اور پی ڈی ایم کے سب لوگوں نے دل لگا کے کام کیا میں نہیں کہہ رہی نون لیگ والوں نے اب لیکن وہ بھی کیندڈڈڈڈ ڈھونڈ رہے تھے دیکھیں اب یہ احسان کر کے کہ آپ ہم لیڈڈ ہے وہ بھی تو کیندڈڈڈڈڈڈ دھونڈ رہے تھے اور سب کا مشترکہ کیندڈڈ ہے تھا يوسف رزا گلانی ان کی خدمات جمہوریت کے لیے سب کے سامنے ہیں تو اب یہ تو نہیں کرے نا کہ اب فلاں الیکٹڈ ہے اور فلاں سیلیکٹڈ ہے اس ڈیبیٹ میں جانے سے کوئی کس کو تقویت ملے گی اس ڈیبیٹ میں جانے سے اس طرح کی تنقید کے نشتر ایک دوسرے پر برسانے سے پبلک میں کس کو تقبیت ملے گی سیلیکٹڈ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو نا تو ہم نے تو ان کو آئینی جمہوری طریقے سے ہٹانا ہے دیکھیں بہت اچھا سوال ہے میں آپ سے کہوں گی کہ جب ان کی پریس کانفرنس ہو یہ ضرور پوچھیں کہ شروعات تو نہیں ہوئی آپ کی طرف سے اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جب پنجاب میں الیکشن جب سیٹوں کا تیین ہو رہا تھا ہم نے کوشش کی ایک دوسرے سے کوپریٹ کریں اور اس صورتحال میں آپ کو یاد ہے پنجاب میں ہم نے بھی اپنا کینڈیٹ بٹھایا بٹھایا ہم نے اپنا کینڈیٹ اچھا کینڈیٹ ہم نے بٹھایا میں ان کے ساتھ سٹیرنگ کمیٹی میٹنگ بھی تھی زوم پہ ہم نے بیچ میں خبر آئی کہ ان اپوزڈ آ گئے ہیں دیکھیں ان اپوز تو آپ بھی آئے تھے نا ان اپوزڈ آ گئے ہم تو ان اپوزڈ نہیں آئے ہم نے لڑائی لڑی ہے اور ہمیں اس جو کہتے ہیں کہ آپ نے ووٹ لیا حکومت سے ہمیں ان کی ضرورت نہیں تھی ہمارے پاس فاتا کے دو ووٹس آ گئے تھے جب میں لیڈر آف اپوزیشن تھی وہ وہی ہمارے ساتھ تھے ہدایت ہوئی ہمیں ہمیشہ انہوں نے یہ دیا ہے ساتھ اور ہمیں ضرورت نہیں تھی اگر دلاور صاحب آ گئے تھے وہ آنا چاہ رہے تھے وہ تو نون لیگ کے ابھی بھی سینیٹر ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن نون لیگ سے منصر لے کے وہ آ گئے تھے ہمیں وہ کہہ لے گئے کہ میں پارلمانی لیڈر ہوں اس گروپ کا مجھے ساتھ لانا یہ انڈیپینڈنٹ ہے تو کون مطلب کون نہیں توڑنا چاہتا ہم تو توڑیں گے ہائیبریڈ سرکار کو پی ٹی آئی سیلیکٹڈ سرکار کو اور پارلمان کے اندر توڑیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے سیلیکٹڈ بن گئے ہیں جب جدو جہد ہوگی سڑکوں پہ ہوگی یا پارلمان میں ہوگی ہم نے ہی کر دیا نا کیوں اور کیے ہم نے یہ جدو جہد نہیں ہے تو کیا ہے تھوڑی پلاننگ تھوڑی ایک دوسرے پر ٹرسٹ رکھیں یہ چیرمن بلاول کا ویژن تھا کہ اتنی بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے نیشنل اسیمبلی میں یہ تو نو کانفیڈنس ووٹ تھا میرے بھائی اور ہم نے نہیں کہا ان سے کہ آپ نے ان اپوس کیسے آگئے ہم نہیں کہتے کہ بھئی آپ بجٹ میں شور کیوں نہیں مچایا جا رہا پنجاب حکومت بزدار کی اس وقت اپنی جڑوں سے ہلیوی ہے تو آپ اسے کیوں نہیں کوشش کرتے ہمارے ساتھ ہلانے کی اور آپ کی وہاں بہت بڑی ماشاءاللہ اکثریت ہے اس پر ڈسکاشن ہی نہیں ہوتا کہ ہر چیز سیٹل ڈیشو تو نہیں ہو سکتی کہ آپ نے کہہ دیا سیٹل ڈیشو ہے تو ہم بڑے اعترام سے بات کرنا چاہتے ہیں ایک منٹ شازیہ بھی کچھ کہنا چاہیں گی جی آہ بہت شکریہ تو آہ شیری رحمان صاحبہ جو کہ ہماری وائس پریزیڈنٹ ہے انہوں نے آچھا اچھا نہیں بس صحیح ہے آ جائے گی آواز دیکھیں شیری رحمان صاحبہ نے شیری رحمان صاحبہ نے مفصل طریقے سے بیان کیا ملکی حالات اور حکومتی ناہلی جو کہ ہمارا اس وقت بنیادی حدف ہے اور اس ناہل حکومت کو ہٹانے کی جو ایک مہم ہے وہ جدوجہد کی شکل اختیار کر چکی ہے اس میں مزید میں اضافہ نہیں کروں گی جو اہم نقاط انہوں نے اٹھائیں ہیں ہم سب جانتے ہیں اور مہنگائی بنیادی اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے لیکن آہ چونکہ آج حالات کچھ پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ افسوسناک ہیں اور حیران کن ہیں کیونکہ آہ کل بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی آپ نے دیکھا کہ ان کی جو باڈی لانگویج تھی ان کا جو لہجہ تھا وہ آہ نہ صرف سیاسی تھا بلکہ آج جو ملک کے مسائل پر روشنی ڈالنے کا ایک رجحان ہونا چاہیے اپوزیشن جماعتوں کا وہ اس کے این مطابق تھا حکومتی نا اہلی اور جن جن نقاط پر حکومت عوام کے ساتھ آہ 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 میں آہ اسے آہ کیا کہیں گے کہ آہ وفاداری نہیں کر رہی ہے بے وفائی کر رہی ہے اس پر انہوں نے روشنی ڈالی آج چونکہ آہ ہولی بھی ہے تو مجھے تھوڑا اس سے بھی فائدہ اٹھا لینے دیجئے کہ تمام جو ہمارے ہندو آہ کمیونٹی کے ساتھی ہیں ان کو ہماری جانب سے ہماری جماعت کی جانب سے ہولی مبارک ہو آہ یقینا ہماری خوشیاں جو ہیں وہ بھی اس تمام کشمکش کی نظر ہو جاتی ہیں لیکن تہہ دل سے اپنے تمام آہ ہندو آہ کمیونٹی کے ساتھیوں کو ہولی مبارک کہوں گی آہ آ جاتی ہوں اس ایشو کے اوپر دیکھیں جو کل آہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی وائس پریزیڈنٹ کا لہجہ تھا وہ قابل افسوس تھا ہماری وائس پریزیڈنٹ نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے سیاسی گفتگو کی ہے کل پیپلز پارٹی کے چیمن نے بھی سیاسی گفتگو کی اپنے لہجے کو سیاسی رکھا جمہوری رکھا آہ ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے جب مسلم لیگ نون کی جانب سے آہ ان کی ہی اپوزیشن کی خلیف جماعت کے لیے اس طریقے کا لہجہ اور رویہ اختیار کیا جاتا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے جب سیلیکٹڈ کا لفظ پیپلز پارٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ پیپلز پارٹی جس نے بارہ برس کی جیل کاٹی بغیر کسی کنوکشن کے وہ پیپلز پارٹی جو پھانسی چڑی وہ پیپلز پارٹی جسے جلہ وطنی کاٹنی پڑی وہ پیپلز پارٹی جسے عدالتوں سے کبھی انصاف کے فیصلے نہیں ملے وہ پیپلز پارٹی جو بیل کے لیے ترستی ہے لیکن دوسروں کی ڈیلیں ہو جاتی ہیں وہ پیپلز پارٹی جس کو ڈیل کا تانہ دیا جاتا ہے لیکن ڈیل کسی اور کو ملتی ہے تو مجھے افسوس ہے کہ کل جو مسلم لیگ نواز کی وائس پریزیڈنٹ کی پریس کانفرنس تھی میں نہیں کہتی کہ ان کے تمام لیڈران اس طرح گفتگو کرتے ہیں ان کی صفوں میں ایسے لوگ ہیں جو اس موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہیں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں رہ کر اس وقت بھی سیاست کی جب نونلی کی ٹاپ لیڈرشپ جا چکی تھی تو میں توقع رکھتی ہوں بحیثیت ایک کارکون پیپلز پارٹی بحیثیت ایک ایم این اے کے کہ ہم پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر جمہوری روایات کو جاری رکھیں گے اور یقیناً سبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے لیکن کیا میرا اور ان کا سبر کا پیمانہ عوام کے سبر کے پیمانے سے زیادہ ہے جو آج مہنگائی کو بھگت رہے ہیں جو آج کووٹ جیسی ڈیڈلی جو ایک وبا ہے اس کے حوالے سے حکومت کی نون سیریسنس کو بھگت رہے ہیں میں نہیں سمجھتی اور میں نہیں چاہتی اور نہ میری جماعت چاہتی ہے کہ ہم اس وقت ان لڑائیوں کو تیل دیں اس کو پروان چڑھائیں ہم آہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سنجیدہ سیاست ہو حکومت اگر حکومت کرنا چاہتی ہے تو سنجیدہ حکومت کریں اور اگر اپوزیشن کی جماعتیں اپوزیشن کر رہی ہیں تو سنجیدہ اپوزیشن کریں یہ اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی دیکھیں ہر جواب ہر سوال کا ہر تانے کا جواب ہمارے پاس ہے اور بھرپور طریقے سے دینا جانتے ہیں ہم سے مافیوں کی بات نہ کی جائے ہمارے پاس بہت لمبی فیرست ہے ہمیں تو ایک اس مافی کا بھی انتظار ہے جو آج تک مانگی نہیں گئی اور جس سے کہ پاکستان کا وہ نقصان ہوا جس کی آج بھی ہم بھرپائی نہیں کر پائے ہیں سو ہم سے مافیوں کی بات نہ کی جائے ہاں سیاست پہ بات کریں مشاورت کر کے جس شخص کو آپ نے مشاورت کے بغیر لیڈر و اپوزیشن نامزد کیا اس کے ساتھ ہمارے بھی کچھ رنجشیں جڑی ہوئی تھی اور اگر ہم وہاں بیٹھ کر سب کچھ اچھا اچھا کہہ دیتے ہیں تو پیچھے جو ہمارے کارکون ہیں وہ ہمیں نہیں چھوڑتے اور جس کا ذکر کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا تو مزید آپ سوال کریں ہم اس پر میں ایک میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں بات دیکھئے بہت صحیح باتیں کی شازیہ نے ہم موتدل رہنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ظاہر ہے لوگ پھر سوال پوچھتے ہیں she's absolutely right اب دیکھئے بات نکلے گی تو دور تر جائے گی پھر ایک نئی کہانی سامنے آتی ہے بیانیوں کا پھر جنگ ہمارے بیانی کی جنگ پی ٹی آئی ایم ایف سے ہے تباہی سرکار سے ہے جو ہمارے کاموں سے ہماری جدوجہد سے پارلمان میں چیمن بلاول کے کاموں سے ان کے بردباری کی وجہ سے ان کی آئیڈیاز کے وجہ سے وہ اس وقت پسپا ہوئی ہیں وہ یزیدی سرکار سے یتیم سرکار بنی ہے اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں پھر ہم نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں selected ہیں زرداری صاحب کہاں بیٹھے ہیں کراچی میں بیٹھے ہیں نا ای سی ال پہ ہیں نا ای سی ال پہ ہیں ہمارے جو سابق پرائم منسٹر ہیں راجہ پرویز اشرف ان کو جانا تھا وہ بھی ای سی ال پہ ہیں اب میں نہیں کہوں گی کون ہے اور کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے ام آ رائٹ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے آپ سب کو پتا ہے لیکن یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ذاتیات پر اس طرح کی لہجہ لب استعمال کروں جس سے حکومت کو اس وقت اس selected حکومت کو تقویت ملیں تو ہم کہیں گے کہ ہوش کے ناخن سب رکھیں جیسے چہمینے کا تھنڈا پانی پیئیں سیاسی بات کریں اپنی جمہوریت جدوجہد کا خیال کریں یہ صرف پنجاب کی تو نہیں ہو سکتی نا پورے پاکستان کا ایک وفاقی ڈھانچہ ہے ہم اس طیفے دیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کو پتا ہے چھوٹے صوبوں کے تو حقوق سب سلب ہو جائیں گے اور ہم سارے وفاق کا اور سارے وفاقی سسٹم کے محافظ ہیں تو یہ اور دیکھیں پھر 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 مہت ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی آ کس نے تو موجودہ حکومت جو تھی وہ ہل گئی تھی اس کے بعد جب تحریف جو شروع کی تھی تو اس کو بڑا فرق بڑا سا تو کیا آج جو باتیں شروع ہوئی ہیں اس سے ایسا نہیں ہے کہ اس حکومت کو پھر وہ کھڑا ہونے کا اس سے موقع ملے گا جس طرح پیلی ایم میں شاہد جواتے ہیں وہ آپس میں آج یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے کس کو ہلانا ہے آپ اپنا سیاسی قبلہ درست رکھیں جیسے میری کالیگ نے کہا ہے سیاسی بات کریں سیاسی قبلہ درست ہمارا کلیر اور واضح سراطم مستقی محص پر ویری کلیر ہے ہم واضح ہے کہ ہمارا اس وقت موقف اور اس وقت حدف جو ہے وہ تباہی سرکار ہے ہائیبرٹ سرکار سرکار ہے سیلیکٹڈ سرکار ہے تو مہربانی کر کے یہ فوکس رکھیں اب آپ نے آگے جانا ہے الیکشن کا کچھ کرنا ہے آپ نے کچھ آکے اور سوچے آپ کی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ الائنس ٹوٹے کیونکہ اس کی بنیاد بھی ہم نے رکھی آپ کو یاد ہوگا بار بار چیمن بلاول کہہ رہے تھے کہ ہم ایک یکسوئی کے ساتھ اس اتحاد میں چلیں تاکہ ہم ان کو ان کو جواب دیں ان کی اکاؤنٹی بیلیٹی کرا سکیں کیونکہ وہ تو ان کی کوئی اکاؤنٹی بیلیٹی نہیں ہو رہی نا یک طرفہ سب کچھ فلم چل رہی ہے تو ہم وہ جماعت ہیں جو پہلے بھی قربانیاں دیتے رہیں اب بھی قربانیاں دیں گے اور پارلیمان کے اندر جس کو ہم اپنی طرف لا سکیں نہیں ہم کوئی غلط قسم کے ووٹ اپنی طرف نہیں لائیں گے لیکن جب جب ایک امارت گرنے لگتی ہے بھائی ایک جب امارت گرنے لگتی ہے تو اس کے تو لوگ پھر ادھر ادھر جاتے ہیں نا آپ نے دیکھی ہے کس طرح کینگز پارٹیاں ٹوٹی ہیں آپ نے دیکھا ہے پیٹریوٹس کس طرح ٹوٹی کبھی نون لیگ کے لیے آئی جی آئی کس طرح ٹوٹی اب کہیں ایسا نہ ہو ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوری آئینی راستے نکلیں اور ایسا نہ ہو کہ کسی غیر جمہوری قوت اور راستہ کو اس آپ ہم اس کو تقویت نہیں دینا چاہتے ہیں میں ذمہ دار کارکن ہوں ایک ذمہ دار سیاسی پارٹی کارکن ہوں ایسے اپنے طور پر نہیں کر سکتا جو ہم ابھی بھی اتحاد کی بات کر رہے ہیں میری پارٹی کی قیادت اتحاد آپ کو جلگا ملکے کریں گے لیکن بات میں ایک آپ کو بتا دوں پیپنز پارٹی نے کبھی کسی دباؤ میں آ کر سیاست نہیں کی انہوں نے زیاونلہ کا دباؤ قبول نہیں کیا اپنے دوستوں کا کیا قبول کریں گے ہمارے سندھی میں کہتے ہیں بھینس نے کہا گائے کو کہ آپ کی پونچ کالی ہے بھینس ساری کالی ہے جس پارٹی کی ساری زندگی چوری چھپے مہائدہ کرنے سے ہوا ہی ہے جو چوری چھپے ملاقاتوں کی وجہ سے زندہ ہے وہ ہمیں بولے گی کہ آپ اعبدار ہیں کہاں لکھی کیا گیا ہے اس کو آپ پوزیشن کی تحریک کو استیفاؤں کے ساتھ کہاں یہ معایدہ ہوا کہ اب لانگ مارچ بات میں کریں گے پہلے استیفائی دیں گے بھاگنا خود کو ہے الزاہ مورو پہ لگانا ہے ہم تو میں ہماری جیسی تیاری ہے ہماری جیسی یہ بھی ہماری بہن بیٹھی تھی میں چیمر سے بات کر رہا تھا جیسی ہماری تیاری تھی لانگ مارچ کی کسی جماعیت کی نہیں تھی پوری سندھ سے پورے پاکستان سے اکے دکھے اکے دکھے کارکن لاکر ہم تیاری کر رہے تھے ہم نے اپنا جلسہ بھی جا کر بندی میں کیا ہم پر کیسے الزام لگائیں گے آپ کی کوئی جاگیرہ پیٹی ایسے کر دیا نہیں ابھی ہم نہیں کر رہے لاکھ بات کوئی بچوں کا کیل ہے کوئی بچوں کا ہم نہیں کر رہے ہم کیوں نہیں کر رہے ہو آپ ہمیں قائل کرو ہم نے کوئی جرم کیا کوئی چوری کیے تمہیں بتائیں اپنے طور پر کر لیا ہے دباؤں میں پیپلز پارٹی نہیں آئے گی یہ ان کا دماغ خلال ہے ہم کسی کے دباؤں میں ہماری سیدھی بات ہے اب دیکھیں نا یہ تو ہوگا اصولوں کے اصولوں کے تحت بات چیت کے تحت ہم کریں گے مشورے کریں گے میں سلام پیش کرتا ہوں میرے چیئرمنٹ کو خدا کی قسم احساس شاسی اخلاق کسی جماعیت کے سربراہ کو نہیں ہے جس جماعیت کے سربراہ کو موقع ملائے ہم پر تیر برسا ہے ترقید کے بلاوال صاحب کو جب بھی موقع ملائے انہوں نے پردہ داری کیا ہے انہوں نے اپنے اختلافات بتائیں نہیں ان کو ہوا نہیں دی کل بھی کہا بھائی مجھے اچھا نہیں لگتا میں ان پر جواب دوں ابھی میں بی بی مریم کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن وہ بھی جس شخصیت کی صاحبزادی ہیں اور جس کی بھتیجی ہیں انہوں نے کبھی ہمارا پیٹ پھارتے میں دیر نہیں کی جب بھی ان کو مقاملہ میں آپ بات ختم کر رہا ہوں شیر بی بی نے بات کیا میری بہن شازیہ نے بات کیا میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سہی پی ٹی آئے اور نون لیگ جس نسل پرستے کی سیاست پر جانا چاہتی ہے اس کو پاکستان کے وقار کو نقصان پاکستان کے سالمیت کو نقصان ہے ان کے لیڈر آئے دن لیڈرشپ نہیں کرے گی لیڈروں کی نمائدے کرتے ہیں یہ جو لیکن ہم ہم نہیں کرتے ہم علاقہ ایکیت کی بات کرتے ہم ترسب کی بات کرتے ہم تنگنظری کی بات کرتے تو آج پیپلز پارٹی کا رنگ کچھ اور ہوتا لیکن پیپلز پارٹی پاکستان کی سالمیت کی بات کرتی ہے پیپلز پارٹی جمہوریت کے بقا کی سوا بات کرتی ہے اس پہ ہماری بات ہوگی آپ نے ٹھیک سوال پوچھا ہے ہم اب جس انداز سے سینٹ میں ہیں سینٹ میں جائیں گے سینٹ سے بات اب کہنے سے نہیں ہوتا ہے جو جو چھپ چھپ کے ملے جن جن لوگوں سے وہ بھی جمہوری ہے ابھی میری بہنے بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے توجہ نہیں دی ان سے پوچھے یہ آپ پنجاب ہیں بنا مقابلے ہیں کیسے آئے ہو آپ کوئی نہیں جواب دیتے ہیں ہم سے جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو سیدھی بات ہے ہم آپ کو جانتے ہیں بڑا اچھا گئے بلاور صاحب کو پھر سلام کر رہا ہوں ان کا ایک پھر کل جملہ میں نے دیکھا اور نے کہا مجھے سب پتا ہے مجھے سب پتا ہے پر مناسب نہیں میں بات کرو اب اگر آپ مجبور کرنا چاہتے ہو تو چیئرمن کو تو یقین پتا ہے پر میں چیئرمن صاحب کو یقین دل آتا ہوں آپ کے کارکنوں کو بھی بہت کچھ پتا ہے اگر یہ نہیں خاموش ہوگے اور ہماری قیادت پر کیچر اچھالتے رہے ہم من کو جواب دیں گے ہمارے جوابوں کا سوالوں کا جواب دے گئے تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے جی جی بہت ساری باتیں ہو گئی آخری بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ چیئرمن بلاور نے سب کو یہ بار بار باور کیا ہے کہ آپ لوگ ایک مطبع خلافیات کے دائرے میں رہے اور سیاسی بات میرے بھائی نے بھی کی میرے سینئر کالیگ بھی ہیں تو یہ آخر بات میں کہوں گی خبر آئی ہے مریم بی بی کی طبیعت کچھ خراب ہے کچھ بخار ہے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اور جتنے بھی ہمارے سیاسی دوست ہیں ان کو ہم جی ہم ان کے لیے بھی دعاگوں ہیں کہ وہ بالکل جل سے اتیاب ہوں اور پھر ہماری پھر قیادت میں یہ سارے جو اونچنی چھوئی ہے اس کو ڈسکاس کریں یہ اگر باتیں پہلے ڈسکاس ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہوئی بس میں یہ کہنا ہی ہم دعا کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں خاص موکے پر دولوں ساتھ بھی مار ہوئے اور ہولی آپ سب کو ہولی مبارک دعا کر لیں موسیقی موسیقی موسیقی